اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی تقریباً سال ہوگی آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے تو سوچا کہ سال کا کوئی نہ کوئی گفت آپ کو دینا چاہیے اور انشاءاللہ تولہ اس توفے سے اگر آپ نے اس کے پر عمل کیا تو آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ فائدہ انشاءاللہ تولہ ضرور ہوگا اس ٹوپک کا نام ہے آنسوں کا آکاؤنٹ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے بینگ اکاؤنٹ ہے اور جو بھی ہم اکاؤنٹ جوز کرتے ہیں تمہیں پتا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہوتا ہے اکاؤنٹ کا بیلنس ہم چیک کرتے ہیں اگر آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کوئی اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں تو آپ کی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ڈکلائن ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی سسی سی چیز خریدنا چاہتے ہیں اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے موجود ہیں تو بڑے آرام سے وہ خرید سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہماری پوری زندگی بیسیکلی آنسوں کا لیندین ہے یا ہم رولا رہے ہوتے ہیں یا ہم رو رہے ہوتے ہیں خیال اس بات کا رکھنا چاہیے کہ آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ ہو آپ بینکرپ نہ ہو جائیں میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں یاد رکھنے کی بات ہے کہ مظلوم مر جانا ہر حالت میں بہتر ہے ظالم مرنے سے جب بھی چوئیس ملے نا ظالم اور مظلوم کی بیچ میں سے تو میری بات مان لیجئے کہ مظلوم بن جایا کریں ظالم نہ بنا کریں پوری آتھورٹی پوری کوشش پوری سب چیزوں کے باوجود چوئیس کے باوجود مظلوم بن جایا کریں جب آپ اللہ صحیح کے پاس جا کے روتے ہیں تو آپ کے آنسو گرتے ہیں وہ سارے آنسوس اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جب کوئی دکھ تکلیف درد پہنچتا ہے تو آنسو گرتے ہیں جب کوئی ستاتا ہے تو آنسو گرتے ہیں جب کوئی دشمن چال چلتا ہے تو آنسو گرتے ہیں جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے تو آنسو گرتے ہیں جب بندہ مستریب ہو جاتا ہے تو آنسو گرتے ہیں تو آنسو کا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو یہ بسیکلی روز کا ڈپوزیٹ آپ کا ہو رہا ہے سیونگز اکاؤنٹ میں جب آپ کسی اور کا دل دکھاتے ہیں اور اس کے آنسو گرتے ہیں تو جتنے آنسو اس کے گرے ہیں نا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے مائنس ہو جائیں گے یہ سارے آنسو جمع کرتے رہے ہیں اور ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کے تمام آنسو تو لیں گے اور ان کا بھاؤ سونے اور ہیرے سے زیادہ ہوگا تو کوشش کریں کہ آنسو جمع کرتے رہے ہیں انسان ہمیشہ روتا ہے ایک بچہ سائنس بتاتی ہے دن کے اندر کوئی دو گھنٹہ چوبیس منٹ روتا ہے ہم بڑے ہوتے چلے آتے ہیں اور رونا بھول جاتے ہیں اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی آنسو بسیکلی ایک ڈروپ آف آٹر ہی ہوتا ہے نا آنسو کی بھی تین قسم ہیں ایک بیسل ٹیئرز کلاتے ہیں وہ آنسو جو ہمارے آنکھ میں امومن رہتے ہیں ہلکی سی آنکھ نم رہتی ہے تاکہ آنکھ کے اندر ڈیہائیڈریشن نہ ہو جائے خوشکی نہ ہو جائے ایک آنسو وہ ہوتے ہیں جن کو ہم ریفلیکسیو ٹیئرز کہتے ہیں وہ ٹیئرز کب نکلتے ہیں جب آنکھ میں کوئی کچھرا گر جائے آپ پیاس کاٹ رہے ہیں کوئی اسی چیز آنکھ میں پڑ جائے جس سے آپ کو الرجی ہو تو آنسو نکلنے آتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایمومن رہتیرز کی وہ آنسو جب نکلتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ خوشی ہو بہت زیادہ غم ہو بہت زیادہ درد پہنچے تکلیف پہنچے چھوٹ لگ جائے تو ہم ابھی آپ ایمومن رہتی آنسو کی بات کر رہے ہیں باقی دو ٹائپس کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ آنسو بڑے کام کی چیز ہیں ایک ایوریش بندہ مہینے کے اندر چھے مرتبہ روتا ہے کسی دکھ درد کی وجہ سے کسی پیارے کے مر جانے کی وجہ سے کوئی سیڈ مووی سوپ اپرارامہ دیکھ لیا کوئی اور مووی شوی دیکھ لیا کوئی سناویل پڑھ لیا کوئی یوٹیوب کا کلپ دیکھ لیا تو چھے دفعے کم سے کم ایک بندہ روتا ہے مہینے کے اندر سال کے بہتر مرتبہ ہو گیا ستر سال کی زندگی ہیں تو پانچ ہزار چالیس یہ سمجھ لیں پانچ ہزار مرتبہ ہر انسان اپنی زندگی میں روتا ہے ایک آنسو جو ہوتا ہے ڈرپ ہوتا ہے اس کا کیا وزن ہوگا 0.05 گرامز ہوگا اندازن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 20 آنسووں کا 1 گرام من گیا اگر آپ کو اپنے وزن کے مطابق رونا ہے یعنی کہ ستر کلو کے آنسو نکالنے تو میرے خیال سے غالیباً کوئی چودہ لاکھ آنسو بنیں گے چودہ لاکھ آنسو کی آپ سے بات نہیں کر رہا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سال میں آپ کے پانچ ہزار آنسو ہو جائے آپ اگر ایک منٹ بھی روتے نا دن کے اندر تو ایک منٹ میں تقریباً 20 آنسو انسان کی آنکھ سے نکلتے ہیں سائنس بتاتی ہے کہ ایک وقت میں ہم 96 سے زیادہ آنسو نہیں نکال پاتے اس کے بعد آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں یا رونا تھم جاتا یا کچھ اور ہوتا ہے کبھی کبھی لڑی لگتی ہے کسی نہ کسی کی کوئی خوش نصیب رونے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی بات میں نہیں کر رہا میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں اگر آپ روز کا ایک منٹ رولیں اور ویکینڈز کو چلے مائنس کر دیں دھائی سو دن بھی اگر آپ رولیں نا سال کے اندر تو یہ پانچ ہزار آنسو بن جاتے ہیں یقین جانی ہے اگر اخلاقی بیماریوں پر کام کرنا ہے تو صرف پانچ ہزار آنسو کا سوال ہے جس چیز کے اوپر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے پانچ ہزار آنسو نکال دیں تو اس میں آپ کو کامیابی ضرور بھی ضرور مل جائے گی انشاءاللہ تعالی اور یہ کوشش کیا کریں کہ جو جن لوگوں کے آنسو آپ کی وجہ سے نکل رہے ہیں ان سے زیادہ تعداد آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے اپنے آنسو کیوں وہ توبہ کے آنسو ہوں استغفار کے آنسو ہوں پشمانی کے آنسو ہوں ندامت کے آنسو ہوں ندامت کے آنسو سے زیادہ بھاری چیز شاید ہی کوئی اور ہو اور اس کا انام اتنی بہت بڑا ملے گا تو یہ سارے آنسو جمع کرتے رہا کریں بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فلا بندے نے دھوکہ دے دیا اور فلا بندہ تو ویسے تو بڑا دیندار بنتا ہے داڑی والا ہے یہ ہے وہ مبارک بات اچھی بات ہے تو بہت خوشی کی بات ہے امریکہ بھی یہاں پر اگر کسی یہ پاس کچھ نہ ہو ناو ٹٹ پونجیا ہو بینکرپ ٹھو دیوالیا نکلا ہو تو کوئی اس کو سو بھی نہیں کرتا اس کے پاس صحیح کچھ نہیں سو کر کے لیں گے کیا ہاں اس کی گاڑی ہوتے بنگلے ہوتے بینک بیلنس ہوتے تو لے سکتے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ کوئی اچھا بندہ آپ کو دھوکہ دے آپ سے چیٹ کرے کیونکہ جب آپ اس کے اوپر کلیم کریں گے تو آپ کے پاس کم سے کم اس کے پاس کچھ ہوگا تو صحیح جو آپ لے سکیں جتنی نمازیں ہوں گے ساری لے جائے گا جتنے حج عمرے ہوں گے سارے لے جائے گا جتنی نیکیاں ہوں گے سارے لے جائے گا جتنے نوافل ہوں گے سب لے جائے گا تو بہت اچھی بات ہے ایسا بندہ کوئی دھوکہ دے تو بہرحال تو آنسوں کے اکاؤنٹ کو منٹین کریں کوشش کریں دن میں ایک بار ضرور رو لیا کریں لیکن پانچ مرتبہ تو نماز ہوتی نا تو اتنا آسان سا ایکسکیوز ہے کہ پانچ دفعے تو ہر بندہ رو ہی سکتا ہے نا رونا نہیں آئے کوشش کر لیں رونے جیسی شکل بنالیں وہ بھی نہیں کر سکتے تو میں آپ سے آپ کوئی کام کی بات عرض کرتا ہوں زندگی میں کچھ روتی شکل دوست رکھیں جن کو یہ والی رونے کی عادت ہو جب وہ رو رو کے اپنے کام نکلوائیں گے تو ساتھ میں ایک آدھو آپ کے لئے بھی مانگ لیں گے میرے ایک ساتھ عبد الرحمان صاحب تو انہوں نے بچپن میں یہ بڑی اچھی دعا دی تھی وہ شاعر کہتا ہے کسی نے چوم کر آنکھوں کو یہ دعا دی تھی کسی نے چوم کر آنکھوں کو یہ دعا دی تھی زمین تیری خدا موتیوں سے تر کرتے اور ایک شعر وہ یاد آرہا ہے کہ وہ تو ہیں عشق جو آنکھوں سے نکل جاتے ہیں نہیں نہیں شیتھا کہ ان کو کیا کہی ہے جو پلکوں پہ لرس کر رہے جائیں وہ تو ہیں عشق جو آنکھوں سے نکل جاتے ہیں جو آنسو نکلتے نہیں اور پلکوں پہ لرس کر رہے جاتے ہیں وہ بڑے انمول ہوتے ہیں ان کا ویڈ بھی الگ ہوتا ہے ان کی قیمت بھی الگ ہوتی ہے غم کے پروردگار ہیں آنسو داغے دل کی بہار ہیں آنسو میں تو ہوں گرد راستے کی مگر میرے دل کا غبار ہیں آنسو آنسوں کی ملکیت ان کا انتصاب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف کر دیں دنیا میں مخلوق کیلئے کوشش کریں آنسو نہ بہائیں اور جب بھی رونا ہے نسبت اللہ کی طرف کر دیں اور اللہ کے دربار میں لے جائیں اسے تمام آنسو سیپ کے موٹیوں کی طرح ایک دن آپ کو بدلے میں مل جائیں گے باقی کسی کی بے وفائی پہ آنسو بہانا کسی کی ستانے پہ آنسو بہانا سارے کام کرنے نیچرل آنسو آئی جاتے ہیں نسبت اللہ کی طرف کر دیں وہ آرام سے اکاؤنٹ میں جمع ہوتے رہیں گے امید ہے یہ پانچ ہزار آنسو والی بات پہ آپ ضرور عمل کریں گے نیا سال شروع ہونے والا ہے کوشش کریں اس سال اور کچھ کریں نہ کریں تو آنسووں کے اکاؤنٹ میں پانچ ہزار آنسو جمع ہو جائیں اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ انشاءاللہ آپ کو کچھ عرصے میں پتہ لگ جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں بہت زیادہ یاد رکھئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی